پاکستان جیسے ملک میں جہاں سکول نہ جانے والے بچوں کی دادہ چھوالیس فیصد ہے ایڈکیشن ایمرجنسی کا نافذ انتہائی ضروری ہو گیا ہے یہی بچے جو تعلیم حاصل کر کے اپنی ملک کی معیشت کو اٹھا سکتے ہیں تعلیم نہ ہونے کی صورت میں معیشت کے لیے سب سے بڑا پوچھ بن سکتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد خیبر پختون خواب پاکستان کا وہ واحد صوبہ ہے جس سے کل سپائی بجٹ میں سے ہر سال 20 فیصد سے زیادہ تعلیم کے شعبے پر خرچ کیا گیا تعلیم کے شعبے کے لیے تحریک انصاف نے کے پی کے کی پچھلی حکمتوں کے بجٹ کے مقابلے میں 114 فیصد اضافہ کیا تیس ارب صرف ضروری سہولیات جیسے کہ چار دیواری کلاس رومز اور پسلی افراہمی کے لیے صوبے بھر کے سکولوں پر خرچ کیا گیا ستائیس ہزار میں سے چوبیس ہزار سکولوں کو مکمل طور پر ان سہولیات سے اراستہ کیا گیا جس کے پائیس گورمنٹ سکولوں میں پرائیمری میں 20 فیصد اور میڈل سکولوں میں 21 فیصد اندراج پڑھ گیا علی فلان کے 2017 کے سروے کے مطابق پرائیمری سکول میں بنیادی سہولیات جیسے کہ صاف پینے کا پانی، بچھلی، چار دیواری امارت اور ٹویلیٹ کی فرامی میں خیبر پختون خواہ پاکستان کے صوبوں کے مقابلے میں سب سے آگے ہیں اور اس لسٹ میں ٹاپ دس میں سے نو ڈسٹرکٹ خیبر پختون خواہ سے ہیں بچھلی کی فرامی کے لیے حکومت نے 5700 سکولوں میں سولر پینل لگوائے جس کے بائیس دس لاکھ بچے سکولوں میں بجھلی کی نعمت سے مستفید ہوتے ہیں مزید دس ہزار سکولوں میں سورر پینلز لگانے کا عمل اس وقت چاری ہے ہم نے چالیس ہزار ٹیچر ریٹروٹ کیا ہے لائک ٹیچر ہوں گا تو بچہ بھی لائک ہوگا اور پھر اس کے بعد سزا اور جزا کا کانسپٹ ہم نے جو کہ ہر جگہ ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ انٹیڈیوز کر آیا اور جو ٹیچرز ڈیوٹی نہیں کرتے تھے تو اس کے لیے ہم نے انیس کروڑ روپے ہم نے جرمانہ کیا ہے ٹیچرز کو دوسری سائٹ پہ ہم نے اچھے پرفارمرز ہیں ان کو ہم نے سولہ کروڑ روپے ایک لاکھ روپے پچاس ہزار روپے یہ ہم نے ان کو انسینٹیف میں دیا ٹیچرز عملے کی حاضری میں اضافہ ہوا جس کی وجہ گورمنٹ کی بہتری نگرانی بزہریہ انڈیپینڈنٹ مونیٹرین یونٹ میرٹ پر کی گئی چالیس ہزار بھرتیاں اور ٹیچرز ٹریننگ پروگرام بنے